بھارت کے حق میں تواتر کے ساتھ فیصلوں کے بعد سوشل میڈیا پر وبال آ گیا انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل انڈین کرکٹ کاؤنسل بن کے رہ گئی ہے بنگلہ دیش کے خلاف بھارت کو جتوانے کے لیے ہر ہر با استعمال کرنے کا عزام بت کو دونوں ٹی میں مدے مخابل تھی لیکن ایمپائرز کرس براؤن اور مہرس اور اسمس کے جانب دارانہ مشکوک فیصلوں پر کڑی تنقید سوال تو یہ بھی اٹھ رہے کہ آخر ایمپائرز بھارتی بلے وازوں کی فرمائش پر فیصلے کیوں دے رہے ہیں جیسے جب بنگلہ دیشی بولر نے کوہلی کو ایک شاٹ پچ گیند کرائی جسے کوہلی نے کھیلا لیکن ساتھ ہی ایمپائرز سے مطالبہ کیا کہ یہ شولڈر ہائٹ ہے اسی لیے اسے نو بول دیا جائے بس جی پھر کیا ایمپائرز تو جیسے انتظار میں تھے جب ہی کوہلی کی فرمائش رد نہ کی گئی بنگلہ دیشی کپتان شاکیب الحسن نے احتجاج بھی کیا لیکن بھلا ان کی کون سنتا یہ بلکل ویسا ہی ہوا جیسے پاکستان کے خلاف نواز کی گیند نو بول قرار دی گئی تھی اور بابر آزم ایمپائر مرس اور اسمت سے بحث کر رہے تھے اور اب ان کی جگہ شاکیب الحسن نے لی لی تھی حد تو یہ ہو گئی کہ کوہلی نے ایک اور شورٹ پچ پر ایمپائرز سے اسے باؤنسر قرار دینے کی آرزو کی تو ایمپائر تو جیسے بیٹھ ہی تھے انتظار میں جب بھی اسے وائٹ قرار دی دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیشی بلے باس کو جب سات گیندوں پر بیس رنس کی ضرورت تھی تو پانڈیا نے ایک گیند آفس ٹرم سے باہر کرائی جو یقینی طور پر وائٹ تھی بنگلہ دیشی کھلاری نے اسے وائٹ قرار دینے کا مطالبہ بھی کیا لیکن ان کی باس سنی انسنی کر دی گئی بنگلہ دیشی کرکٹ پرستاروں کا شکوہ یہ بھی ہے کہ بارش کے بعد جو ان کی ٹیم کو حدف دیا گیا وہ بھی زیادہ تھا کیونکہ ڈیل سسٹم کے تحت سولہ اوورز میں 133 رنس کا حدف ملنا چاہیے تھا نہ کہ 151 رنس کا اسی طرح بارش کے بعد آؤٹ فیل مکمل طور پر سوکی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بنگلہ دیش کو بیٹنگ کرائی گئی وجہ صرف یہی تھی کہ اگر میچ مزید نہ ہوتا تو بنگلہ دیش ٹیم بہتر رن اوسط پر جیت جاتی بھارتی فیلڈر ویرات کولی کے غیر مناسب اور غلط رویے کی ویڈیوز شیئر کی گئی اور آئیزیزی خوانین کا حوالہ دیتے ہوئے پانچ پینلٹی رنس کا ذکر کیا گیا کولی نے ایسا تاثر دیا تھا جیسے گیند ان کے پاس ہے اور کرکٹ خوانین کے تحت ایزی حرکت پر پانچ رنس کی پینلٹی مخالف ٹیم کو ملتی ہے کرکٹ پر اس تاروں کا یہی کہنا ہے کہ لگ یہی رہا ہے کہ کولی کے ہر فیصلے پر ایمپائر ان کی پسند کا خیال رکھ رہے ہیں اور بھارتی ٹیم کو ہر ممکن طور پر جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر ایسے ایون کا کیا فائدہ دے دیں ایسے ہی بھارتی ٹیم کو ورلڈ کا